ملکی احالیہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی پرس کانفرنس کی ہے جہاں انہوں نے اپنی پرس کانفرنس میں قوم کو ملکی سرزمین محفوظ ہونے کی یقین دہانی کروائی تاہم اسی دوران انہوں نے فوج کے خلاف بولے والوں کو جواب نہ دینے کی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ بھی دیا جبکہ اس کے برعکس ماضی قریب میں وزر داخلہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ فوج کے خلاف بولنے پر بہتر گھنٹوں میں کاروائی ہوگی اب ایسے میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ کس حکمت عملی بہتر ثابت ہو سکتی ہے اس سے کس تناظر میں دیکھا جائے اور کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے پھر دوسری طرف یہ کہ پاور بریک ڈاؤن سے مطالق نیپرا نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی جا رہی ہے جس میں نیپرا اور پرائیوٹ سیکٹر سے کچھ ماہرین کے خدمات حاصل کی جائیں گی لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کیا اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی اپنے انجام کو پہنچے گی اور آخر میں بات آئی پی پیز اور حکومت کے درمیان پہ پا جانے والے موہدے کی کس موہدے کی سمرات کے واقعی عوام تک پہنچ پائیں گے اس پر بات کرنے کے لیے پرگرم میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینرے صحافی تجزیہ کار ناسی بیچوکتائی صاحب این بیسی بہت شکریہ پرگرم میں اپنا وقت دینے کے لیے ہمیں جوئن گے دیفنس انیلسٹ لیفٹرن جنرل ریٹائٹ امجر شویب صاحب جللس صاحب بہت شکریہ ساتھ 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 سحافی تجزیہ کار مزمل صور ودی صاحب یہ آج کے پرگرم میں ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے تجزیہ کار زنیرہ عزیز صاحبہ بھی ہمیں جوئن کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں آپ سے کچھ ہی دیر میں صحافی تجزیہ کار عزر رومی صاحب بھی جوئن کر لیں گے غالباً وہ ہمیں جوئن کر شکریہ رومی صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے تو وہ تجویز جو کہ آج ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے سامنے رکھی گئی کہ فوج کی خلاف بولنے والوں کو کچھ کہا نہ جائے جواب نہ دیا جائے وہ اس کی بنیادی ضرورت نہیں سمجھتے کہ فوج کے خلاف وال کون رہا ہے اور سے پہلے وزر الداخلہ شیخ رشید صاحب کس طرح کا بیان دے چکے ہیں کہ بہتر گھنٹوں میں کاروائی ہوگی مفتق فائت اللہ نے جب اس سلسلے میں بات چیت کی تھی یہ دو مختلف بیانات ہیں ان بیانات کی نویت اور ان کی جو اہمیت ہے وہ آپ ڈی جی آئی اس پی آر اور وزر الداخلہ صاحب انہی کے بیان سے سنیے آرمی بھی شیخ رشید کے وزیر الداخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا بہتر گھنٹے میں اس کے خلاف پرچا دوں گا الزامات میں کوئی حقیقت ہو کوئی وزن ہو تو اس کو ریسپانڈ کیا جاتا ہے ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ بیانات میں کوئی حقیقت ہو کوئی وزن ہو تب اس پر ریسپانڈ کیا جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہے کوئی تشویش نہیں ہے جس قسم کے بیانات ہمارے خلاف دے جا رہے ہیں اب یہ دو قسم کے سٹیڈیجیز ہیں ایک وہ جو کہ سیول حکومت کی جرف سے دی جا رہی ہے اور ایک وہ جو کہ پاک فوج کے ترجبان ہیں جن کے خلاف سیاسی قوتیں اکثر بیانات ہی رہتی ہیں تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دو مختلف بیانیے ہیں دو مختلف تجویز ہیں وہ کون سے ایسے حکمت عملی ہے جس پر عمل کر کے محول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے حالات کو سازگاہ کیا جا سکتا ہے جنرل صاحب سٹارنگ ویڈیو بتائیے گا کی حکمت عملی آپ کی نظر میں درست ہے دیکھیں حکمت عملی نہیں میرا خیال ہے دونوں بیان اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں افاج پاکستان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کا جواب دیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک اپنی سٹرٹیجی ہے کیونکہ اس میں آپ اگر لگ جائیں تو پھر ایک ڈیبیٹ میں ایک بیس میں اُلج جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا اور الزام در الزام آت لہذا اگر الزام میں کوئی وزن نہیں ہے اور فوج فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں گے تو وہ بلکل اگنور کریں اور اپنے آپ کو انبال نہ کریں تاکہ ان کو مزید پولٹیسائز نہ کیا جا سکے رہی بات یہ حکومت کی تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اگر کوئی بیان چھوٹ پر مبنی ہے اور قانون کی روشنی میں وہ افواج پاکستان کی بیتاکری کرتا ہے یا ان کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے تو وہ ایک قانونی مسئلہ ہے وہ اس کو ایویلویٹ کریں اور اگر قانون کی روش سے کیس بنتا ہے تو بلکل وہ اپنا کیس بنائے یہ ان کی ضرورت ہے لہٰذا یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ غلید علید چیزیں اب دونوں اپنے جگہ پہ ترست ہیں ایک طرف آپ قانون کی حکومت نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ریٹ قائم رہے دوسری طرف ایک ادارہ اپنی آپ کہہ لیجئے کہ عزت وقار بغیرہ کو سمجھتے ہوئے وہ نہیں چاہتا کہ وہ تو اس طرف جا سکتی ہے کہ جہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی فضولیات بولتا رہے تو اس وجہ سے اس کو میرا خیال ہے دونوں کو اپنے طور پر علیدہ شکل میں دیکھنا چاہیے اور دونوں بیان میرے خیال میں اپنی جگہ پہتر ہو ٹھیک ہے اللہ آپ کی رہے کہ دونوں حکمت اعملی کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو محول سازگار ہو بھی سکتا ہے جنرل صاحب کہنے کے پاک فوج کی جانب سے بیان اس لئے بھی دیا گئے کہ اداروں میں تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کے نزدیک اسے کو تو پوائنٹ آپ دیں گے کہ مطلب کس پہ بہتر طریقے سے رسپونٹ سامنے آ سکتا ہے جنرل شیف صاحب نے تو تسلیم کر لیا کہ سیول گورنمنٹ کے الزامات میں وزن نہیں ہوتا اس لئے اس کا جواب فوج نہیں دیتی فوج نے کہا ہے کہ ہم صرف ان الزامات کا جواب دیں گے جو وزنی ہوں گے جن میں کوئی وزن ہوگا تو یہ بہت میرا خیال ہے دو مختلف رائے ہیں ایک جنرل افتخار نے جو بات کی ہے میرا خیال وہ سیول گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی کہ ہم فوج کے خلاف ان بیانات کو نہیں چھوڑیں گے نہیں بخشیں گے جن میں وزن ہوگا جن میں کوئی زیادہ گھڑیا پن ہوگا لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو شیخ رشید کو چھوڑیں آپ شیخ رشید تو مست ملنگ آدمی ہیں ہر بار تین مہینے کی بات کرتے ہیں پتہ نہیں کتے تین مہینے گزر چکے ہیں مجھ تو یہ اب میں بھول گیا ہوں شاید دس سار سے تین مہینے چل رہا ہوں باقی جو دوسرے جو خصوصی لوگ ہیں وہ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان سے آپ کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ففت جنریشن وار میں ایک ایدن بن رہا ہے وہ جب فوج کے بارے میں پی ڈی ایم کو کنڈیم کرتے ہیں تو دراصل وہ انڈیا کے میڈیا کو اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں وہاں چلتا ہے وہ تو میرا خیال یہ تھوڑا سا ان کو ٹرینی دینی چاہیے آئیس پی آر چلے جائیں کہیں میچر جنرل صاحب کے پاس آ جائیں کہ کس طرح بولنا ہوتا ہے کس طرح بات کرنا ہوتی ہے جنرل افتخار نے تین چار باتیں بہت امپورٹنٹ کہیں ہیں ایک شاست پر ہم دخل نہیں دیں گے دوسری ہم حکومت کا زیلی ادارہ ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس سے پہلے لوگ آرمی کو اور مسلح فاج کو ایک الگ پلر سمجھتے تھے جنرل افتخار نے کم زیلی ادارہ ہیں حکومت کا اور حکومت جو کہتے ہیں حکومت نے ہم سے اگر انتخابات کراو ہم نے انتخابات کرا دیئے ہم نے آمن قائم کر دیا کراچی کے بارے میں جو رونا ہے بات کہ یہ وہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں اس پوری کمپین کا قصہ تھا جو آمن قائم کرنے کے لیے تھی اور ہم نے آمن قائم کیا یہاں پر عوام کی مکمل سپورٹ تھی اگر عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ آمن قائم نہیں ہوتا اس پر مزید آکے بڑھیں گے مزمل صاحب جس سے پہلے میں نے دو بیانات سنوا ایڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی اور وزیر داخلہ کا بھی ان بی سی نے کہا کہ ان کے بیانات کتنی سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے شیخ رشید صاحب کے لیکن اس سبت وہ ریلوے کے منسٹر سے آج کے وہ وزیر داخلہ ہیں تو کہاں پہ کون سی حکمت عملی آپ کو اچھی لگ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ فوج کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماوں کے ساتھ جواب الجواب میں نہیں علجنا چاہیے اگر وہ الجھانے کی کوشش بھی کریں تو فوج کو اس سیاسی میدان سے خود کو دور رہنا چاہیے اور آج جنرل افتخار نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا جب انہیں سیاسی میدان کے سوالات کیے گئے تو انہوں نے ان سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں مثلا جو بہت ڈیریکٹ سوال انہوں ہوا وہ پنڈی بے کی طرف مارچ کے حوالے سے پی ڈی ایم کا ہوا تو انہوں نے کتنا پولائٹلی کہا کہ ہم چائے پانی پلائیں گے حالانکہ اس سے پہلے اگر میں کوئی پہلے کی بات کروں ماضی میں اس قسم کے سوالات کے جواب میں جواب الجواب کی بات کی جاتی تھی فوج کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جس کی وجہ سے ایک تنازہ پیدا ہو جاتا تھا جب فوج کا ترجمان جواب دیتا ہے پھر اس کے جواب میں جواب آتا ہے محول خراب ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی حکمتی عملی ہمیں سمجھ آئی ہے یہ ایک پلیزنٹ چینج ہمیں نظر آیا ہے کہ آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود کو سیاسی جواب الجواب سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک پلیزنٹ چینج ہے اور میں سمجھتا ہوں انہیں دور ہی رکھنا چاہیے باقی جہاں تک شیخ رشید صاحب کی آپ نے بات کیا وہ سیاسی میدان کی بات ہے ہم پرچہ دیں گے وہ کہتے ہیں ہم پرچہ سہیں گے وہ کہتے ہیں ہم گرفتار کریں گے وہ کہتے ہیں ہم جیلیں بریں گے یہ سیاسی میدان کی باتیں ہیں اور یہ سیاسی میدان میں ہونی چاہیے یہ پاکستان کے لیے کوئی منفی باتیں نہیں ہیں لیکن منفی بات یہ ہے کہ ہماری فوج کو متنازع نہیں ہونا چاہیے اس کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بڑا سیمپل کہا کہ ہم نے الیکشن کرائے حکومت کے لیے اگر کسی کو ان الیکشن پر اتراز ہے تو وہ ان مطلقہ اداروں سے رجوع کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جوڈیشری نے ایک الیکشن کرائے تھے اور اس کے بعد انہیں آروز کا الیکشن کر گیا تو پھر جوڈیشری نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ الیکشن پروسس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ کئی نہ کہیں فوج میں بھی اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ میدان فوج کا نہیں ہے ان کا میدان تو میدان ہے جہاں وہ لو سی پر ہیں جہاں وہ افغانستان پر ہیں جہاں وہ ایران کے ساتھ بارڈر پر ہیں اور جہاں وہ دہشتگردوں کو جیٹ بلیک ڈیرسٹوں کو پکڑ رہی ہیں وہ ان کا میدان ہے یہ سیاست تو ان کا میدان ہے ہی نہیں اور پاکستان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب کبھی اس میدان میں فوج نے خود کو ڈالا ہے تو فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک پالسی ہے کہ ان کو یہی کہنا چاہیے اگر کوئی آئے گا تو چائے پانی پلائیں گے اب وہ چائے پانی ابھی نندن والی ہے یا دوسری ہے میں اس بیعث میں نہیں جانا چاہتا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچور بات کی گئی ہے اور دوسری طرف سے بھی اس کو ریسپروکیٹ کرنا چاہیے اور اس کائنڈ جیسچر کو دوسری پارٹی کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے زنیرہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کس قسم کی ملت ہم بھی اکثر بات کرتے رہے ہیں کہ فوج بخالف جو بیانات آتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اس ترہاں سے ریسپونڈ کرتے ہیں لیکن آج خود ڈی جی آئی اس پی آر کے کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے بیانات آتے ہیں اسے ہمیں نقصان نہیں ہے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں دیکھیں جتنا سٹریٹیجک ریسپونڈس ہماری پاکستان آرمی نے دکھایا ہے پی ڈی ایم کے رسپونڈس میں جس طریقے سے پوری دنیا نے چیف آف آرمی سٹاف ڈی جی آئی اس آئی ان لوگوں کے نام سے دھمکیاں سنی ہیں پوری دنیا نے جس طرح سے وہ سلوٹس اٹھا کے انٹرنیشنل میڈیا پر چلائے گئے ہیں اور جو بدنامی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد بھی جس طرح کا ریزیلینس فوج نے دکھا دی ہے میرے خیال ہے اس سے زیادہ کی امید کرنی بھی نہیں چاہیے اور اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں سٹریٹیجک ریسپونس ٹھیک ہے اور ریزیلینس کہتے ہیں اس کو یہ ریزیلینس مجھے کوئی پروف کر دے پاکستان کے کسی اور ادارے میں اگر موجود ہو it is not there what is the reason reason is that our آرمی is a professional آرمی and when I say professional I mean کہ جو جو اس پروفیشن کے تقاضے ہیں وہ یہ پورے کرتے ہیں کوئی ایک حد سے آگے جاتا ہے چار سے پانچ سال کے لیے تو چھٹے سال میں نیا بندہ آکے اس کو واپس اس فریم ورک میں لانا جانتا ہے کیونکہ یہ institution کی strength ہے یہ کسی فرد کی strength نہیں ہے یہ چیز ہمارے politicians کو بھی نہیں سمجھ آتی اور شاید ہم سننا بھی نہیں چاہتے اس طرح کی discussions کرنا بھی نہیں چاہتے دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے ایک سانحہ ہوا اور ان لوگوں نے اپنی پیاروں کی میتے رکھ کے states سے انصاف مانگا جب آپ یہ ایک منٹ کے لیے imagine کریں ایک institution کو اتنا target کرتے ہیں اس کے بارے میں اتنی negative باتیں کرتے ہیں اور وہ institution آپ کا آپ کی state کا savior بھی ہے تو کتنی دیر لگتی ہے جو rank اور file میں آپ نے بغاور ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ فوجی جو شہید ہوئے ان کے بھی ماں باپ آکے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اس کا حساب چاہیے ہم آپ کی گالیاں بھی کھائیں ہم آپ کی باتیں بھی سنیں اور ہم اپنے بچوں کی قربانیاں بھی دیں دو منٹ کے لیے scenario آپ imagine کریں but they don't do it and the reason they don't do it is کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری duty ہے یہ ہمارا فرض ہے we are born for it تو یہ جو sense of duty ہے یہ جو sense of responsibility ہے مجھے تو پاکستان کے کسی اور ادارے میں نظر نہیں آتا اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن جن ملکوں میں فوجیں strong نہیں تھی میں middle east کی بات کر رہی ہوں مسلم countries کی بات کر رہی ہوں ان countries کی آج instability ان countries کی آج آپ حالت دیکھ لیں اللہ نہ کرے ویسا ٹائم کبھی ہم دیکھیں لیکن آج یہ target کرنا فوج کو اور اس کے اوپر بار بار discussions کرنا اور uncalled for approach جس طرح ابھی انہوں نے بات کرتے کرتے پی ڈی ایم سے ابھی نندن کی طرف بات کو موڑ دیا اس طرح کی باتیں مت کیا کریں please we need to respect them اور بہت اچھا response دیا آج انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھیک ہے رضا رومی صاحب کیا پھر میں اپنے سوال کی طرف آنگی کہ جو response آیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر حکمتی امی رہے گی یا بار بار جس طرح سے مارداروں کے مخالف بیانات دیا جاتے ہیں اور لوگوں میں بھی اشتیال پھیلا دیا جاتا ہے اس طرح کے بیانات دے کر ان کو counter کیا جائے ذرا وہ بہتر رہے گا میرے خیال سے بالکل جو آج انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح اپروچ تھی کہ ان کو جواب دینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اگر جواب آتا بھی ہے ان معاملات پہ تو وہ government of the day جو ہے وہ already دے رہے ہیں چاہے وہ مختلف وزراء ہوں prime minister ہوں دیگر جو ہیں اس government کے important officials وہ already بات کریں میں خاصے خود directly تو اس میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہی بات ہے کہ سیاست سے جتنا بھی الگ رکھا جائے افواج پاکستان کو اور دیگر وہ institutions جو کہ permanent institutions of the state ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے اس سے ان کے professionalism اور ان کی جو دیگر duties ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا مگر یہاں پہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک تناؤ سب بنائے ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے ان کے مختلف رانماؤں کی طرف سے جو statement ساتھی رہتی ہیں چاہے وہ آج اس کا ذکر بھی ہوا کہ پنڈی وہ جائیں گے تو پنڈی آگے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چائے پانی پلا دیں گے جو کہ میرے خالے خال سے اچھا انہوں نے خیر مزاگ میں یہ بات کری لیکن وہ ایک اچھا طریقہ تھا اس بات کو جو ہے ڈالنے کا کیونکہ اس پر direct response بنتا ہی نہیں ہے اس طرح کے معاملات پہ اور باقی یہی تو مسئلہ رہا ہے ماضی میں بھی اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی رینمائلز آمات لگا رہے ہیں اور جو allegations پھینک رہے ہیں اس طرف آرمی کی طرف تو وہ بھی سیاست سے ہی متعلقہ ہے تو ابھی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں چاہیے election کے معاملات ہوں دیگر ہوں ان کو کچھ set کرنا چاہیے ہمارے ہم مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ابھی بات کرے تھے نبی سی بھی اور مضمل بھی کہ پہلے عدلیہ کے بارے میں بھی 2013 کا جو election تھا اس پہ آروز کا الزام لگایا گیا انہوں نے کہا کہ جی آروز ہیں انہوں نے دھانلی کر دی اور ایک پارٹی کو چھتوا دیا بوئی والی چیز اب ریپیٹ ہوئی ہے 2018 میں تو ہمیں چاہیے ہی کہ ہمارے ادارے مضبوط ہونے جائیں election commission of Pakistan جو ہے اس کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی autonomy اس کی خودمختاری اس کی جو workings ہیں ہم کیوں نہیں وہ improve کر سکتے بڑی بیسک باتیں ہیں لیکن بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ کوئی اس کے پر debate ہی نہیں ہو رہی اور parliament ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ وہ موتل ہے تقریبا suspended ہے اور یہ باتیں وہیں parliament کے فورم پر ہو تو بہتر ہے even یہ حتہ ہی ہے جو پی ڈی ایم کے بھی جو اس وقت tension ہے government کے ساتھ وہ بھی parliament کے فلور سے حل ہونی چاہیے جس میں کے ساری والے issues بھی cover ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیاسی تناب کو ختم کرنے کے لیے سیاسی حدد کو ختم کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو آج ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے بیان دیا گیا کہ فوجی خلاف بولنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا یہ بیان اس بات کی اقاسی کر رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اداروں میں تصادم ہو اور پاکستان کا جو ماحول ہے جو سیاسی ماحول ہے بالخصوص وہ خراب ہو لیکن جب دھم باقی مفتق کفایت اللہ کے حوالے سے جسے کہ جنرل صاحب نے فرما رہے تھے جب اس قسم کا بیان دیا جاتے ہیں تو ہاں وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں جو ریسپونسیبل ہیں جس سے شیخ رشید صاحب نے بھی بات کی کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پر وہاں کا ان کا سٹانس بھی بہتر ہے مجھے بڑھنے ایک برکی طرف سٹے ٹیو ناظرین ملک گیر پاور ہم نے دیکھا کہ بریک ڈاؤن ہوا لیکن اس کے بعد اچود سیچویشن جو ہے وہ اس وقت ملک میں جون کی تونظر آ رہی ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی جو فراہمی ہیں وہ تحال موتل ہے لیکن یہ جو معاملہ ہوا وہاں پر انکوائری جو اتدائی سطا پر کی گئی ہے اس کے مطابق گڈو تھرمل پاور سٹیشن میں جو کام کرنے والے ساتھ ملازمین ہیں ان کے خلافی فرسٹ او فال انکوائری کھولی اور ساتھ اہلکاروں کو موتل بھی کیا گیا ہے لیکن نیپرا کی جانب سے بھی اب اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے جس میں کچھ نیپرا کے باہری موجود ہوں گے اور کچھ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈی جو پرائیوٹ ایکسپرٹس ہیں ان کے ابھی تاوت اس میں درکار ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کتا ہی تھی کس کی ذمہ داران جو ہیں وہ منظریں آن پر لائے جائیں گے لیکن اگر ہم اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں بہت سارے کیسز اس سے پہرے بھی کھل چکے ہیں کہ اس ماضی کی ٹریک ریکارڈ کو مدنظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اب کی دفعہ انکوائری کھلی ہے وہاں پر ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی ناصر بی چکتائے صاحب مسلسل دو تین روز سے عوام پریشان ہیں معلوم نہ ہو سکا تھا کہ کیا وجہ ہے کیوں ایک دم بلیک آؤٹ ہو گیا ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر جس طرح کی تفسریں شروع ہو گئے اور ایک انتشارسی کی کیفیت بھی ہمیں دیکھنے کو ملی پھر جو ذمہ داران اگر سامنے آتے ہیں انکوائری نا جانے کب تک چلتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پروپر طریقے سے کاروائی ہو پائے گی دیکھیں جو پاور ڈیویزن نے جن لوگ کا محتل کیا ہے اس میں اصل آدمی دو ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے چپراسی ہیں آپ سوچیں کتنا نون سیریس ایٹیٹیٹیوٹ ہے کہ آپ سسپینشن کر رہے ہیں ایڈیشتر پلانٹ بینیجر کی سپروائزر کی اور دو چپراسیوں کی یہ بچارے چپراسی کہاں سے بیچ پہ آگئے یہ نے کیوں رکیت دیا آپ نے پہلی بات تو یہ نون سیریس پوری رات نون سیریس ایٹیٹیٹیوٹ تھا تصفیریں جاری کی گئیں کہ وزیر توانائی عمر ایجوب کنٹرول روم پر کھڑے ہو کر کنٹرول پینل پر ہاتھ کے اشارے کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی سلک کہاں جا رہی ہے حالیٰ بیلڈی کا گرافتہ ہو ساتھ میں ایک اور خصوصی صاحب نے تو رات پر ہی کام ہوتا رہا صبح بتایا گیا ہم کو کہ جی بجلی بحال ہو گئی ہے ہم نے پوچھا کہاں بحال ہو گئی ہے تو انہوں نے کہاں رواد کے علاقے میں بجلی بحال ہو گئی ہے تو چاند ماہ نظر آیا تھا تو یہ نون سیریس ایٹیٹیٹوٹ تھا اور ابھی تک صورتحالی ہے کراچی لاہ اور کئی علاقوں میں اور پشاور کے علاقوں میں لائٹ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے تو وقفے وقفے سے آ رہی ہو جا رہی ہے میں اس میں ایک بات کو اشارہ آپ کو اور کر دوں شاید اس پر کوئی توجہ نہیں گئی کہ کئی کیس میں کیا کردار رہا کئی پانچ سو یا چھ سو میگا وارٹ لیتا ہے نیشنل گریٹ سے باقی اس کی اپنی بجلی ہوتی ہے اس کا اپنا سسٹم ہے وہ سسٹم کیوں کلیپس کر گیا بن قاسم کیوں کلیپس کر گیا دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو پورا سسٹم ہے ہمارا نیشنل رسٹریبیوشن کا اس کو ہم نے مینٹین کیا تھا مینٹیننس کی تھی مفتا اسماعیل کا دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم دین انہوں کی حکومت نے این ون کے نام سے ایک مینٹیننس پرگرام بنایا تھا جس پر عمل ہوتا رہا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک سسٹم بیٹھے تو دوسرے سسٹم چلتے رہے یہاں اس کے برقس ہوا ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومتیں آکے پروگرام ہی ختم کر دیا تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے دوسرا پاور ڈیوزن کے پاس تو کوئی حقی نہیں ہے کس کی انکوائری کرے وہ فریق ہے اس کے اندر اور پاور کمپونی بھی فریق ہے پہلے ہی یہ انکوائری نیپرا کے پاس شروع ہو جانی چاہیے تھی اب نیپرا نے انکوائری لی ہے میرا خیال ہے بہتر ہوگا اچھا ہوگا لیکن ایک بار یہ تیہ ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے ہم نہیں سیکھ پا رہے ہم نہیں سیکھتے اور نہ ہی ہم سیکھنی کوئیش کرتے ہیں اب پھرکل پھر لزامات لگ گئے کہ ماضی میں سترہ سال میں کچھ نہیں ہوا آسی سال میں کچھ نہیں ہوا بیس سال میں کچھ نہیں ہوا اب ہم دھائی سال میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرانس بیشن لائن بچھائی نہیں گئی مفتی اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار میر کی بچھائی ہوئی ترسیل کی لائن تو اب یہاں بیچ میں آکے تیکننا پڑے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے مضوع آپ کہنے کہ کاراوائی تو ہو گی لیکن اس بات کا بھی ہم لوگوں نے نکالنا ہے نچوڑ کہ بہرحال یہ ایسا ہوتا کیوں رہتا ہے جنرلل صاحب یہاں پر دو پوائنٹس ایڈ کی ہے ناصر بی چوتائیس صاحب نے کہ الیکٹرک سسٹم وہ کیوں کلائپس کیا بنکاسن پاور پلانٹ کا بھی اگر اس کو یہ میں ریلیونسی لو عمر ایوب صاحب کے بیان سے تنہوں نے نکال کہ فالٹ پورے ملکے پلانٹس میں نہیں آیا تھا بلکہ ایک مخصوص جگہ پر بجلی کی فریکوینسی کم ہوئی تھی تو پھر وہیں پر قویشن مارک آ جاتے ہیں کہ پھر باقی ٹرپ کیوں کر گئے تو پھر کون کون اس میں ذمہ دار ہوگا کون کون انوال ہوگا دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہ ہو جتنا کہ عمر ایوب بیان کر رہے ہیں لیکن یہ پہلے بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر ایک پلانٹ ٹرپ کر جائے جبکہ دوسروں نے کوئی اپنے پروٹیکٹیو میدوں سے قدمہ لیے ہو یعنی حادثاتی طور پر تو پھر سارا سسٹم بیٹھ سکتا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پلانٹ کو مرمبت کرنا ہے ریپیئر کرنا ہے تو آپ اس کو بند کرتے ہیں اور باقی سسٹم کو آپ سیکیور کرتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے یہ سارے ایک ہی ٹرانسمیشن لائن سے کنیکٹڈ ہیں اور ایک ہی جگہ سے ڈسٹیبوشن ہوتی ہے لہذا کہہ لیجئے کہ ایک سنٹرل نظام ہے جس میں سارے پلانٹس جو ہیں وہ اپنا یا ڈیمز وغیرہ وہاں سے الیکٹرسٹی جو ہے وہ فیڈ کی جاتی ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ سارا سسٹم ابھی کافی پرانا ہے اگر کوئی کہیں انہوں نے لائنز وغیرہ بدلی کی ہیں جیسے ہی ایم بی سی کہہ رہے ہیں کہ نفتہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کی تھی لیکن ہمارے نارج بھی نہیں جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے یہ کافی پرانا ہے یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ یہ امریکن اس کو ریکویسٹ کی گئی تھی ایلی کلنٹن آئی وی تھی تو ان کو کہا گیا کہ ہمیں اس ماملے میں اس پیلڈ میں مدد کریں ہماری الیکٹریسٹی کی کمی دور ہونی چاہیے اور انہوں نے ایک ایک ایکسپرٹس کا کمیشن بھیجا جنہوں نے ساری سٹڈی کر کے کہا کہ بجلی بے شک اور نہ یہ جنریٹ کریں لیکن سسٹم کو اپ گریڈ کریں سسٹم کو مارڈنائز کریں ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ اپنی بدلی کریں تاکہ وہ کیری کر سکیں ان کے لائن لاؤسز کم ہو تو یہ ڈجنی جو آج بن رہی ہے وہ بھی کافی ہوگی سو آج ویسٹیج بے پناہ ہے سرکلوڈیٹ وغیرہ بھی ہمارا بڑھتا ہے اور سسٹم بھی ہمارا اپ گریڈڈ نہیں ہے لہٰذا یہ ہاتھ ساتھی طور پر بھی اگر ہوا ہے تو سسٹم جو ہے وہ چونکہ سمال نہیں سکا اور ایک ہی پلانٹ سارا سسٹم بیٹھ گیا تو لازمی بات ہے کہ اس پہ تحقیقات ہوگی تو اصل چیزوں تک پہنچنا چاہیے توریز تو بڑی نکلی کوئی توریز سائیبر اٹیک یہ وہ کہانیاں لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ کوئی گفر کی ہے اور ہے ٹیکنیکل فالت جو ہوا ہے ٹھیک ہے ملنب آپ ہی کہلیں کہ اگر انڈیکیشن دے دی گئی اعلان کر دے گئے تو کارا بھائی بھی ہوگی اور اس دفعہ ہو بھی جانی چاہیے ہو نی چاہیے ٹھیک ہے مجھے رہا ہو جانے میرے خیال ہے یہ نہیں ہے یہ ایک ہسٹری یہ ایک ہونٹیکسٹ اور یہ پہلے پہلے انہیں سیکسٹی اور سیونٹی اس ٹائم میں آپ کے پاس گیس بھی نکلائی اللہ کی طرف سے آپ نے چیپ انرجی بھی بنا لی ڈائمز بھی بنا لیے اور آپ نے ٹرانسیشن سسٹم بھی بنا لیا جو کہ چلتا رہا کچھ عرصے تک اس کے بعد ہر سال کے لحاظ سے کوئی ایٹھ نائن پسنٹ پاپولیشن میں چینجز آتے ہیں اس لحاظ سے کچھ انرجی نیڈز میں چینجز آتی ہیں اس کی کبھی اسٹیمیشن پاکستان میں ہوئی نہیں اور ماشاء اللہ ہماری آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہے تو اب آبادی کہیں سے کہیں پہنچ گئی انرجی نیڈز کا آپ کو پتہ نہیں کہ کتنی تھی دوسرا بہترین کام آپ نے یہ کیا کہ آپ آئی پی پی کو لے آئے ان کے ساتھ آئی پی پی صاحب نے وابدہ جو کہ ایک بہت سٹرانگ ادارہ تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اس کو بلکل ہی ڈائلیوٹ کر دیا اس میں سے نیپرا نکال دیا اس میں سے پیپکو نکال دیا ٹرانس میشن اور یہ سارے سسٹمز لہہدہ کر دیا اور وابدہ صرف رہ گیا بجلی بنانے کے لیے اب کومن سنس یہ کہتی ہے کہ جو بجلی بنا رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں کتنی ڈسٹریبیوشن دینی ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ کتنا سٹیبل ہے اس کو کتنی مینٹیننس چاہیے یہ سب ایک امبریلہ کے اندر پہلے ہوتا تھا اور بہت اچھی طرح چلتا تھا اب آپ نے کوشش یہ کی تھی کہ ڈسکو کمپنیز بنا دیں ڈسٹریبیوشن کے لیے جو کہ بعد میں پرائیوٹائیز ہو جائیں گی نہ وہ پرائیوٹائیز ہوئیں نہ وہ واپس وابڈا میں گئیں وہ بیچ میں ہی کئی فسی رہ گئی ہے تو آج یہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم ویٹنس کر رہے ہیں سو جب پرابلم کہیں اور ہے پرابلم گاوننس ان مانیجمنٹ میں ہے تو ان چھے ساتھ بچارے لوگوں کو سزا دے کہ آپ کس کو بیوکوف بنا رہے ہیں پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بچارے ان کی قربانی دیکھیں ہم تعلیم بجا دیں گے اور سمجھیں گے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے مسئلہ تب حل ہوگا کوئی اپگریڈیشن نہیں ہوئی میں آپ کو authentically کہہ رہی ہوں پوری responsibility سے کہہ رہی ہوں کوئی اپگریڈیشن نہیں ہوئی transmission losses transmission lines کا وہی حال ہے یہ 1970s کے بعد اپگریڈ رہے ہینے